بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے اس لیکچر سنیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے بات سمجھ بھا جائے گا تو سب سے پہلے بیٹھا ہوں موشنیف کی بات کرتے ہیں موشنیف کا تعارف موشنیف کا نام ہے سجاد حیدر یردرم صاحب نے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ آپ کا ٹینتھ کلاس کا یہ نسلی سبق لکھا ہے یہ کم پیدا ہوئے ہیں یہ اٹھارہ سو اسی میں نہدور زلال بچھنور میں پیدا ہوئے ہیں اور جنگِ آزادی میں انگیوں پر بھی زلموں سے کم ہوئے ہیں انگیوں پر بھی اٹھارہ انگیوں پر بچپن بنارس میں گزرا ابتدائی تعلیم انہوں نے یہ نیاست کی علیگر سے پھر بیئے کیا اور انہوں نے کافی یا وہ زبانوں میں ترجمے کیے ہیں اور یہ ان کی پہچان ہے ملاخر انیس سو تر تالیس میں فوٹی تری میں لکھ نو میں انہوں نے مفاد پائی ہے یہ صاحبِ درز عدیب ہیں مترجم ہیں یعنی ٹرانسلیشن کرتے ہیں ترجمہ کرتے ہیں شاید بھی تھے افسانہ نویسی اور ترکی زبان سے اردو میں تراجبین کی شہرت کا سبب بنے ہیں انہوں نے افسانوں پر مزومہ بھی لکھے ہیں افسانے لکھے ہیں جو کہ خیالستان مجموع میں شائع ہوئے ہیں اور اسی طرح انشاہ پردازی میں اس سے مزہ بھی ان کا خاصہ ہے ان کی تحریروں کا انیس سو تال پارس میں لکھنوں میں مفاد پائی ہے تو آئیے لیتے ہیں کہ سجاد حضر یلدرم صاحب کیا کہتے ہیں اور کوئی طلب بنائے زمانہ سے نہیں مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا ہے یہ سبب بیٹا میں آپ کو اس لئے کھڑا سا ریو کروا دیتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کے لاسٹ پہ یعنی بک کی لاسٹ پہ آپ کی الفاظ مانی دیئے ہوئے ہیں آپ نے وہ دیکھنے بیٹا یہ الفاظ مانی ابھی ہم حل کریں کہ ان کو آپ نے اور سے دیکھنا ہے اور متعلقہ گیمر سے آپ نے الفاظ مانی شروع سے پڑھ لینے ہیں پھر آپ نے اس کی لیڈنگ کرنی ہے اس کا کچھ اوور ویو میں آپ کو کروا دینا انشاءاللہ آپ کو بات سمجھا رہے ہیں ابنائے زمانہ دنیا دار مطلبی ابنائے مطلب تو ایسے بیٹے ہوتا ہے لیکن یہ آپ کا دنیا دار مطلبی تو شاید نے یعنی کہ مصنف نے آپ کے اس سبب کے شروع میں کہا ہے وہ ابنائے زمانہ سے نہیں یعنی زمانہ دنیا دار جو زمانہ ہے مطلبی دنیا ہے اسے کوئی مجھے طلب نہیں ہے مجھے کوئی احسان ہی نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا اسپیش کا مطلب ہوتا ہے تقریر ترس انداز طریقہ بد نصیب بد قسمت مفتخوری بغیر محنت ہے کھانا بھی نہ مفتخوری 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 وزیرہ 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 لیات قابلیت غائب ہونا ختم ہونا سرگردہ مانا دینا تو کچھ الباز مانی میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کچھ آپ کی اخر بھی لکھ رکھ رہو ہیں مطلبہ گرامر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان شاء اللہ دل آپ کو بات سمجھ آ جائے گی محسنم کہتے ہیں کہ ایک دن میں ڈلی کے چاندنی جو آپ سے گزر رہا تھا کہ وہاں پر میں نے ایک فقیر کی صدا سنی عباس سنی جو ایک گھٹے ہوئے الفاظ کی سپیچ کر رہا تھا تطریر کر رہا تھا اور وہ اسی پیرائے کو یعنی اسی پیرا گراف کو جو اس کے رنٹا ہوا تھا وہ دوہ رہی جا رہا تھا اور وہ کیا کہہ رہا تھا کہ ایم بھائی مسلمانوں خدا کے لیے کچھ بدرصیب کا حال سنو میں آفت کا مارا سات بچوں کا باپ ہوں اب روڈیوں کو محتاج ہوں اپنی مشیبت ایک ایک سے کہتا ہوں میں بھیگ نہیں مانتا میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے وطن چلا جاؤں مگر کوئی خدا کا محرم مجھے درمی نہیں پہنچاتا بھائی مسلمانوں میں غریب وطن ہوں میرا کوئی دوست نہیں اسی بات پر میرا کوئی دوست نہیں اسی بات پر مشہنف نے یہ پورا سبق لکھ ڈالا ہے بھائی میرا کوئی دوست نہیں اے خدا کی بدوں میری سنو میں غریب وطن ہوں اس نے کہا فقیر تو یہ الفاظ رٹے کو الفاظ لگا کر چلا گیا لیکن اس کا کچھ اثر میرے اوپر ہوا میں نے اپنے ساتھ اور اس فقیر جو آواز لگا رہا تھا موازنہ کیا میں نے کمپیر کرتے دیکھا کہ بہت سائی باتوں میں یہ فقیر مجھ سے بہتر لگا مجھے یعنی کہ خود اس نے گوھر کیا یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے مسیو القلب یعنی تھوڑا دل ہونا تم دل ہونا تم دل ہونا تو اس کو آپ جب ریڈنگ کریں گے تو آپ کو بات سمجھ آ رہے گی تو مشہنف نے کہا ہے کہ مجھے چند باتوں میں خرق لگا ہے وہ یہ ہے کہ میں اکان کرتا ہوں یہ عروف دخور ہے ٹھیک ہے میں نے تعلیم آپ سے کی ہوئی ہے یہ فقیر جاہل ہے میں اچھل پاس میں لگتا ہوں بس یہاں تک مجھ سے بہتر ہوں اس سے آگے اس نے کہا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں تو وہ مجھ سے بہت زیادہ بہتر ہے کہ اس کا کوئی دوست نہیں پھر مشہنف نے اپنے دوستوں کا ذکر کیا ہے کہ میرے ایسے دوست ہیں جو مجھے لکھنے نہیں دیتے سونے نہیں دیتے دعوتوں میں جانا پڑتا ہے پھر تن کرتی ہے جواب دینا پڑتا ہے خطوط کا تو اس نے پھر مشہنف نے یہ پورا صفحہ اپنے آپ سے سوالات کیے ہیں کس طرح کے سوالات کیے ہیں کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اسے نیند کے جو کیا آ رہے ہوں مگر یار دوستوں کا بجمع ہو جو کسے پر قصام لطیفہ پر لطیفہ کہہ رہے ہیں کیا اسے دوستوں کے خطوں کا جواب بھی نہیں دینا پڑتا کیا اس کے پیارے دوست کی تصنید کی ہوئی کوئی کتاب اسے نہیں پڑھنا پڑتے جو اسے خواب خواب پڑھنا پڑھے اور ریویو دکھنا پڑھے کیا اسے آپ کی وجہ سے شغر مجھانا ہو حق کرنا نہیں پڑھتا کیا دوستوں کے ہم الاقات کو اسے نہیں جانا پڑھتا یعنی کہا ہے کہ اس نے فقیر کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں اگر اس کا کوئی دوست نہیں تو اسے یہ سارے کام بھی نہیں کرنا پڑھتے اگر اسے یہ سارے کام نہیں کرنا پڑھتے تو مجھ سے بہت زیادہ بہتر ہے پھر اس نے کہتا ہے میں آپ کو اپنی کچھ دوستوں کا تعرف کرواتا ہوں سب سے پہلے اس نے اپنے ایک دوست کا ذکرہ کیا جس کا نام ہے احمد ملزاد جنہیں میں بڑے بڑے یاد روست کرتا ہوں کہتا ہے یہ نہایت ماکور آدمی ہے میری اُن کی دوستی نہایت پرانی ہے بیعت کا لفقیہ ہے حضرت کی خلقت میں عادت میں نہیں چلا بیٹھنا نہیں ہے یعنی سکون سے نہیں بیٹھ سکتا قیامت کے در آتا ہے ہاتھ دپا کر چلا جاتا ہے کام لکھ رہا وقت ہوں تو سارا ذہن جانا وہ اُتھر ہی چلا جاتا ہے کہہ کے لے کرتا ہے مصافہ کرتا ہے بھی کرتا ہے کہ میری وجہ سے لکھنا بند نہ کرنا تو یہ مصنیم نے ہمیں دوست کا تعرف کرویا ہے دوسرے تعرف اس نے دوسرے دوست کا تعرف کرویا ہے کہ یہ میرے دوسرے دوست محمد تحسین ہے جن کی ساری باتشیت کا محور جو ہے ان کے بار بچے ہوتے ہیں بار بچوں کی فکر میں کئی جلسے میں بھی آ جائیں تو بار بچوں کو ساتھ لے آتے ہیں چھوٹا بیٹا بیمارہ تو بڑی بڑی بکھانسی ہے یہ ہے بوائی ٹھیک ہے تو اپنی بیوی بچوں کی بیماریوں کا اتنسکرہ کرتے رہتے ہیں پھر تیسرے ایک دوست ہیں کہ جو مقدمے باز دوست ہیں انہیں اپنی ریاست کے جھگڑوں اپنے فریقے مخارف کی برائیوں جائج صاحب کی طریقی ہے مسمت اور کوئی مضبور نہیں ہے مین چبلہ اور بہت سے مختلف قسموں کے دوست ہیں میں محمد شاکل صاحب کا کہتے ہیں ذکر کرنا چاہوں گا وہ ایک لٹریری آدمی لٹریچر کے ساتھ بہت ان کو شوق ہیں وہ مجھے ایک کیا کرتے ہیں محسنف کہتے ہیں ایک دفعہ سنینپور لے گئے کہ شہر میں بہت شورو شوق ہوتا ہے آپ میرے ساتھ ہیں وہاں پر بڑا پیارا کوئی ہوگا تو وہ رئیس تادے بھی تھے کیونکہ کوٹھی بھی بڑی تھی تو انہوں نے کمرہ دیا جو وہاں باقی طرف کھڑکی اس کی کھڑتی تھی جنی تو وہاں پر پھر صبح کو ناشتے پر بلاتے ہیں بار بار اپنے دوستوں کو ملواتے ہیں کہ میرے محسنف دوست آئے ہیں پھر کہتے ہیں بہت نکھ ڈالا بس کلو آپ تو اس طرح بار بار دروازہ کھڑکتا ہے پھر اسی طرح دروازہ پر دستک ہوتی ہے شمبل ان کے ایک ملازم کا نام ہوتا ہے شاکر صاحب کے ان کا تذکر ہوتا ہے پھر ان کے بائی صاحب جو ہے نا وہ گٹار پر چن چن تن 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 کی آتی ہیں وہ پریکٹس کرتے ہیں تو پھر میں جب کہتا ہوں میں نے کچھ بھی لکھا تو کہتے ہیں تم آجزی کر رہے ہو تو یہ اس طرح محسنف نے اپنے دوستوں کا تعریف کروایا ہے پھر یہ ان کو نراز کر کے وہاں سے اپنی خیالات جو لکھی ہوتی ہیں وہ بھی تھوڑا سا پیرا بیج میں جنموں کو لکھتے ہیں تو اس طرح بنا سے پھر ان سے اجازت لے کر ان کو نراز کر کے زبردستی آ جاتے ہیں اور اس طرح تفسیر کے ساتھ انہوں نے اپنے چند دوستوں کا تذکرہ کیا ہے خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسم ہونے یعنی ہوا اور مجھ کو اعتبار آیا میرے ملا کر کہتے ہیں شام میں واپس آیا کھانے کے بعد باتیں ہوتی ہیں سونے کے وقت اپنا دن پر کا کام دیکھتا ہوں تو بالکل کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے پھر میں کہتے ہیں اپنا وہ صفحہ پھاڑ داتا ہوں اپنے میزمان کو نراز کر کے اپنی گھر واپس سکتا ہے تو میں ناشکرہ اور احسان فرموش کہا جاؤں گا بگر میں مجبور ہوں ہی سازی تو اپنے اپنے دوست کو بھی چھوڑ دوں گا آم اس طرح کہتے ہیں میں سب کو چھوڑ دوں گا اپنا لکھنے کا کام کروں گا لیکن یہ جنموں نہیں چھوڑ سکتے آخر بھی انہوں نے اپنے ایک ایسے دوستہ رذکرہ کیا ہے جو ہمیشہ کہتے ہیں میں آپ کی دعوت کرتی ہیں آپ کی دعوت کرنی ہے لیکن وہ کبھی دعوت کرتے نہیں ایسا دعوت بھی ہوتا جگتے ہیں ہاں یار آپ کو بھلانا تھا آپ کی دعوت کرنی ہے لیکن وہ کبھی بھی دعوت نہیں کرتے تو یہ آخر میں مجبور نے لکھا یہ سب میرے انعایت فرموان خیر طلب ہے مگر اپنی طریق کو کیا کروں ساپ ساپ کہتا ہوں میں امی سے ہر ایک سے کہہ سکتا ہوں مجبہ حسان ہونا کرتے تو یہ احسان ہوتا خیالستان اس سبق کا بیٹا مخص ہے جس سے یہ آپ کا سبق لیا گیا ہے آپ اس کو ریٹنگ کریں گے لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو پوری بات سمجھ آ جائے گی اور ہوتا لکھا گرامر سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ایک لفظ یا استعمال والا یا نہیں لفظہ حل نہ ہونے والا استعمال ہے تو پھر اس کی مشک ہے شورٹ پسٹنز ہیں اور ایم سی کیلز ہیں اس میں پھر خالق اللہ تعالیٰ کریں گے آپ اور جمعہ اس میں نمعہ فیلیہ کی طرح کی ہے انشاء اللہ میں آپ کو گرامر کے ٹوپک میں سمجھاؤں گا افسانہ کیا ہوتا ہے فرضی کہانی ہوتی جو مختصر دل جیسٹ اور لوگ کہتے ہیں راست زندگی کے کسی پہلے پر روشنی پہال نہیں ہوتی ہے اس کے کردار فرضی ہوتے ہیں لیکن حقیقی لذر آتے ہیں اس کی لمبائی قسام جاتی اتنی ہوتی کہ ایک نشیسٹ میں پیادے کر بندر آ چاہتے ہیں اس کو پاڑا سن سکتا ہے وارد تاثر اس کی بڑی خوبی ہوتی ہے انہی ایک 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 اسم کا تاثر کے ساتھ کہانی چلتی ہے تو اس کو بیٹا اپنے اچھا طریقے سے دیکھ لینا ہے انشاء اللہ تعالیٰ یہ آپ کو لیکچر اچھا طریقے سے سمجھ آگیا ہوتا ہے یہ آپ کے سبت پھر ہو گیا ہے انشاء اللہ تعالیٰ نیکس ٹیکچر سے ساتھ آپ سے ضرور دوبارہ ملقات ہوگی اپنا خیار کیے اللہ اللہ حافظ موسیقی